لا الہ الا ہم را helemaal لا الہ الا ہم را یا اللہ ہم راہ اللہ ہم راہی اللہ تو اللہ جائے کہ اور حیبہ باقی حضر سنیدیے ابان ابن عیاش رحمت اللہ ہے انہوں نے یہ بات کے بارے ہلنے کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کنتو اندہ انسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی البسرہ میں بسرہ میں حضرت انسن آنوں کی مجلس میں تھا فخرجتو من اندہی جب میں ان کی مجلس سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا فَإِذَا بِجَنَازَةٍ يَحْمِلُهَا عَرْبَاتٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں نے ایک جنادہ جاتے ہوئے دیکھا جس کو صرف چار بندوں نے اٹھایا ہوا تھا عام طور پر کیسا ہی کمزور بندہ کیوں نہ ہو جنازے میں دس بیش لوگ چالیس پچاس لوگ ہوتے ہیں یہ ایسا جنازہ تھا جس کو صرف چار بندے اٹھا کے لے جا رہے تھے اللہ اکبر وہ فرماتے ہیں جنازتن لَا يَحْمِلُهَا عِلَّا عَرْبَاتٌ ایک جنازہ جس کو صرف چار بندوں نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ اس کو قبرستان کی طرف لے کے جا رہے تھے یقول فَتَبِعْتُهَا وَقُلْتُو میں نے ان کی پیلی کی جنازے کے پیچھے چلنے لگا اور میں نے دل میں کہا وَاللَّهِ لَعَتْبَعَنَّ حَذِهِ الْجَنَازَتَا اللہ کی قسم میں اس جنازے کے پیچھے ضرور چلوں گا جنازتن مَا يَحْمِلُهَا عِلَّا عَرْبَاتٌ جو جنازہ جس کو چار بندے لے جا رہے ہیں اور اس جنازے کے پیچھے چلنے والا کوئی ہے ہی نہیں میں اس کے پیچھے قبرستان تک چلتا ہوں اور جنازے کے پیچھے جانے کی سعادت پاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ فَدَفَنَّا حَا کہ جب قبرستان میں گئے اور چار بندوں نے اس میت کو دفن کر دیا وَبَادَتْ دَفَنِ قُلْتُ لَهُمْ دفن کے بعد میں نے ان چار بندوں کو کہا سبحان اللہ اللہ کی اللہ پاک ہے مَا شَانُ حَذِهِ الْجَنَازَتِ اس جنازے کا کیا حال ہے ذرا تم مجھے بتاؤ تو صحیح شورت حال کیا ہے کہ صرف چار بندے جنازے کو لائے اور اس کو انہوں نے دفن کر دیا فَقَالَ الرِّجَال وہ چار بندے کہنے لگے سَلْحَذِهِ الْمَرْعَةَلَّتِ اَسْتَاجَرَتْنَا اس عورت سے پوچھو جس نے ہمیں مزدورے کے اوپر یہ جنازہ لانے کے لیے چن لیا سیلیکٹ کر لیا اس کا مطلب وہ چار بھی مزدور تھے جو جنازہ اٹھا کے لائے تھے اور انہوں نے جنازے کو دفن کیا تھا کوئی پڑوسی کوئی رشتدار اس بندے کو دفن کرنے والا نہیں تھا یہ مزدور تھے جو جنازے کو اٹھا کے لائے تھے اور انہوں نے قبرستان میں جنازہ پہنچایا اور اس کو دفن کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ سنکے میں اور حیران ہوا اربعتن کل ہم مستعجرین وہ چاروں کے چاروں مزدور تھے جو عجرت لے کر جنازے کو لائے تھے اور انہیں اس کو دفن کیا تھا وہ کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد میں ان بندوں کے ساتھ واپس آیا وہ اس عورت کے گھر تک مجھے لے کر آئے میں نے اس عورت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور کہا یا عمد اللہ اے اللہ کی بندی اخبرینی انشان حاضر جنازہ تھی مجھے ذرا اس جنازے کی حقیقت تو بتانا کیا بات ہے اس کے ساتھ کوئی بھائی نہیں کوئی رشتدار نہیں کوئی پڑوسی نہیں کوئی محلے والا نہیں چار بندے اور وہ بھی مزدور تھے جنہوں نے اس کو جنازہ تو جائے وہ قبرستان میں پہنچایا اور اس کو دفن کر کے واپس آگے حقیقت حال کیا ہے معاملہ کیا ہے جب میں نے یہ پوچھا فقالت وہ کہنے لگی حاضر جنازہ تو ابنی یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے کل تو میں نے کہا وَمَا شَانُهَا اس بیٹے کا کیا حال کیا تھا قالت کہنے لگی لَمَّا حَانَتْ سَاتُ الْوَفَاتِ جب اس کی وفات کی ساتھ آگئی کہنے لگا قال علی اس نے مجھے کہا تھا یَا اُمَّا ہو اے میرے امی تُری دینا لیَا سَعَادَتَ کیا تم میرے لئے سعادت کو پسند کرتی ہے فَقُلْ تُنَام میں نے کہا ہاں میں چاہتی ہوں کہ تُو نیک بن جائے یَا بُنیَّا اے میرے بیٹے وَقَانَ رَجُلًا فاسقا آسیا آتا وہ ایک نوجوان تھا جو بڑا گنے گار تھا ماں باپ کا نافرمان تھا اس نے پھر یہ کہا اممہ اگر تُو چاہتی ہے کہ میں نیک بن جاؤں یَا اممہ اے میری اممہ اِذَا حَانَتْ سَاتُ الْوَفَاتِ جب میری وفات کا لمحہ قریب آ جائے فَلَقْ کے نیدی تو مجھے کلم بھی شہادت ہی امی مجھے کلم شہادت کی تلقین کرنا سُمَّ اِذَا مُتْتُو پھر جب میں فوت ہو جاؤں لَا تُخْبِرِي اَحَدًا بِجَنَازَتِ اللہ محلے کے کسی بندے کو پڑوسی کے کسی آدمی کو میرے جنازے کی اطلاع مت دینا فَإِنَّهُمْ يَعْرِفُونَ مَاسِیَتِ وہ سارے میرے گناہوں کو جانتے ہیں فَإِنَّهُمْ اِنْعْرِفُونَ اگر وہ جان لیں گے کہ یہ گناہگار میں ہوں جس کا یہ جنازہ ہے فَلَئِيُّ سَلُّوْ عَلَيَّ وہ میرے اوپر جنازہ پڑھنا نہیں گوارا نہیں کریں گے وَلَاكِنْ اِرْفَئِي يَدَئِكَ اِلَى اللَّهُ اللہ بس میرے جنازے کو تیار کر کے تُو اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا دینا اور کولی اور یہ کہنا اللہم اے میرے اللہ اِنِّي قَبْ اَمْسَيْتُ رَاضِيَةً عَنْهُ اے اللہ میں اِس بِندِ بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں فَرْضِعَنْهُ اے اللہ تُو بھی اِس سے راضی ہو جا اللہم اِنِّي قَبْ اَمْسَيْتُ رَاضِيَةً عَنْهُ فَرْضِعَنْهُ اے اللہ میں بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں اے اللہ تُو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا ثُمَّ دَحِقَتِ الْمَرْأَتُ پھر وہ عورت ہسنے لگ گئی وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اسے پوچھا عبان فَقَالَ لَهَا عبان ابن عیاش عبان ابن عیاش نے اسے کہا مَا يُدْحِقُكَ يَا آمَتَ اللَّهِ اے اللہ کی بندی تُو کیوں ہس رہی ہے قالت کہنے لگی واللہ ہی اللہ کی قسم فَالْتُ مَا میں نے وہی کیا جو اس نے مجھے کہا تھا فَرَفَاتُ يَدَيَّ میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا وَقُلْتُو اور میں نے کہا اللہم اِنِّي قَدْ عَمْسَيْتُ رَاضِيَةً عَنْهُ فَرْدِ عَنْهُ کہلا میں اس سے راضی ہو گئی ہوں میں ماں ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا وَإِذَا بِي أَسْمَوْ مُنَادِيًا جُنَارِنِي میں نے ایک مُنَادِي کو آواز دیتے ہوئے یا امہو اے اس نوجوان کی ماں کہ اے میری امہ وہ نوجوان کو یا مجھے کہہ رہا تھا یا امہو اے میری امی تَدْدَمْتُ عَلَى رَبِّن رَحِيمٍ قَرِيمٍ میں نے ایک ایسے رب کے پاس میں پہنچا ہوں جو بڑا رحیم ہے بڑا قرِيم ہے غیرِ ساختت وہ مجھ سے نراض نہیں ہے اَلَيَّ وَلَا غَضْبَانَ بِدَعْوَةِ قَلِي اے اللہ جو تُو نہینے لیے دعا کی تھی اس کی وجہ سے اللہ نے نراضگی کو ماب کر دیا اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اب وہ بندہ جسے اللہ راضی ہو گیا اب اس کا کوئی جنادہ پڑتا ہے یا نہ پڑے اس کی تو آخرت سمر گئی نہ اب ماں نے مزدوروں سے جنادہ اٹھوایا مزدور نے اس کے جنادے کو جا کے دفن کیا اور یوں اللہ نے اس بندے کی ماں کی دعا کو قبول کر کے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیا جو رب اتنا رحیم ہے اور اتنا قریم ہے ہم اس رمضان کی رات میں اس رب سے بخشش مانگیں گے یقیناً وہ پروردگار ہمارے گناہوں کو مانگ کر دے گا لہٰذا آج ہم بڑی حبت کے ساتھ اپنے نفت کو ملامت کریں اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے اپنے اللہ کے سامنے نازم ہو کے مانگیں اے اللہ آج ہم آپ کو منع کے اٹھیں گے ہم نے دل میں ارادہ کر لیا ہے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر دے اور ہمارے تمام گناہوں کو آج مانگ کر دے اتنا جڑ بڑا مجمع ہے کوئی تو ہوگا جس کے آنسو اللہ کو پسند آ جائیں گے کوئی تو ہوگا جس کے اٹھے ہاتھ اللہ کو پسند آ جائیں گے کوئی تو ہوگا جس کے فریاض اللہ کو پسند آ جائے گی اللہ اللہ اگلہ اللہ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ